شام تحریمی نمان میں نالو مجھے بس اتنا بتا دو کہ کافری کیا ہے نحمد بن صلی اللہ رسول کریم اما بات خموز باللہ من الشریفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے مطرم خوش آمدید ہے آپ لوگوں کے ساتھ اور آپ لوگوں کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ لوگوں کو ان خوش نصیب لوگوں میں سامل کیا ہے کہ جو جشن ملاد مستقب منانے والوں کے ساتھ بھی ہیں اور خود منع بھی رہے ہیں ساتھوں نیر ہو جاؤ کہ اس وقت انجمن صرف و روشان اسلام پاکستان کے عظیم مرشید اس مراز کو تقسیم کرنے کے لئے دنیا میں معبوض ہو چکے ہیں کہ جس مراز کے گوائی حضرت ابو حریرہ دیا کرتے تھے اور مدینہ کی گلیوں میں گزر گزر کر یہ صدا دیا کرتے تھے کہہ لوگوں جاؤ کہ نبی 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 کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس بڑی نبی یہ میں مراز تقسیم کر رہے ہیں لوگوں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرزد نبی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے جب لوگوں نے پوچھا گیا کہ کیوں نہیں گئے تو کہنے لگے کہ ہم گئے تھے کیا دیکھا کہ مجھد نبی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ذکر میں مطلوب ہے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بسازتا کہتے ہیں کہے لگو اللہ کی قسم کہ بیت و میرہ سے مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اس پوری کہنات میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میراز کو تقسیم کرنے کے لیے حضرت سیدنا ریاض عمد گوھر شاید اللہ تعالیٰ کو دنیا میں ایک عظیم حسنی کی صورت میں محبوظ کر دیا ہے جو اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں کہ خواہ تمہارا تعلق کسی مذہب سے ہو کسی فرقے سے ہو کسی ذات سے ہو یا کسی مذہب سے ہو عشق کسی کی مراز رہی ہے عشق کسی کا محتاج رہی ہے اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی بارگاہ میں عشق کا درجہ پانے کے لیے ضروری ہے کہ تم اس مراز کو حاصل کرو جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں محبوظ حضرت صدرہ ریاض عباد بہر شاید کو محبوظ کر کر دنیا میں عام کرنا چاہ رہے تھے سامنے محترم یہ مہینہ یہ دن ملاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے ملاد مصطفیٰ کا دن ہے تمام ساتھ ہی جو کر جو اپنے دلوں کو اللہ کے نور سے گرما دے ہوئے اس محسنے ملاد میں بھرپور طریقے سے اپنا اپنا حصہ شامل کرے وَمَا لِنَا إِلَّا الْبَرْقُلُ مُلِ